موسیقی دو نہیں ایک پاکستان نیا پاکستان انعارہ لگایا پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمند عمران خان نے وزیراعظم پاکستان بننے سے قبل عمران خان صاحب وزیراعظم پاکستان بن گئے اور نیا پاکستان وجود میں آ گیا آپ کو دکھاتے ہیں نئے پاکستان کا نیا شہر لاہور جہاں میں وعدہ کیا گیا تھا کہ ترکیاتی کام ہوں گے مسائل حل ہوں گے مہنگائی میں کمی لائی جائے گی روٹی سستی کی جائے گی اور عام آدمی کی جان کو محفوظ بنایا جائے گا عمران خان صاحب ہر تقریر ہر جگہ ہر انٹریو ہر جگہ یہ بات کرتے ہو نظر آتے کہ ان کے وسیم اکرم پلس یعنی عثمان بزارسہ جو کہ وزیراعظم پنجاب ہیں بہت مہنتی آدمی ہیں اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور بہت اچھا کام کریں گے کپتان کو وزیراعظم پاکستان بنے پانچ ماہ بیٹھ چکے ہیں ان کے پنجاب خابینہ موجود ہے پنجاب حکومت موجود ہے اور سب سے زیادہ گہری نگاہ رکھی کپتان نے اپوزیشن میں رہتے ہوئے پنجاب پہ اور تنقید بھی کی آپ کو دکھاتا ہے کہ مسلمین نواز کے دور کے وہ پروجیکس جو انہوں نے شروع کیے اور کپتان نے جس کا اعلان کیا کہ وہ پروجیکس مکمل کیے جائیں گے آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام میں نام عذرت اور میں ہوں آپ کا مذہبان سلطانشاہ یہ تو پیچھے آپ پل دیکھ سکتے ہیں یہ سگیاں پل ہے یہ پچھلے آٹھ روز سے بند ہے یہ بند اس لیے کیا گیا اس لیے کیا گیا تاکہ یہاں پہ منٹیننس کا کام کیا جا سکے عام آدمی کی جان کو محفوظ بنایا جا سکے لیکن منٹیننس کے نام پہ یہ پل بند ضرور کر دیا گیا ہے یہاں پہ کوئی منٹیننس ورک ہو نہیں رہا یہاں پہ کوئی مشنری موجود نہیں ہے یہاں پہ کوئی لیبر موجود نہیں ہے لیکن موجود ہے تو صرف عوام کے لیے پریشانی یہ ہے لاہور کا یوسی نمبر ون یعنی لاہور کے بلدیاتی حلکوں کا سب سے پہلا حلکہ اور سب سے پہلے حلکے کے حالات جو آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طریقے سے یہاں پہ پرکاتی کام جا رہی ہے کیونکہ یہ ہے نئے پاکستان کا نیا شہر لاہور ناظرین آپ کو دکھاتے ہیں سنگیاں پل جہاں سے ہیوی ٹرافک فلو گزرتا ہے اور یہاں پہ بہت بڑی تعداد میں مسافر لاہور شہر سے باہر جانے کے لیے یہ رستہ اختیار کرتے ہیں اس پل کو ایک طرف سے بند کر دیا گیا ہے اور کہا یہ گیا ہے کہ پل اس لیے بند کیا گیا ہے کیونکہ یہاں پہ مینٹیننس ورک جا رہی ہے اس پل کو کم مدت میں دوبارہ مینٹین کیا جائے گا تاکہ یہاں پہ جو عوام جس نے یہاں پہ سفر کرنا ہے اس کی جان کو محفوظ بنایا جا سکے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے بلوکس رکھ کے بھی اس کو بند کر دیا گیا ہے اس پل کے راستے کو دونوں طرف سے بند کر دیا گیا ہے تاکہ یہاں پہ ترافیل کا رکھ جائے اور ترافیل ایک طرف دائیورٹ کر دی گئی ہے تاکہ یہ طرف سے جو پل کی حالت بہتر ہے وہاں سے ایک ترافیل اپ لوگ لیکن نہ مجھے اس سائٹ پہ جس جگہ پہ اس کو بند کیا گیا ہے اس کے دور تک جہاں سے کام شروع ہونا چاہیے تھا جس جگہ پہ کام ہونا چاہیے تھا مجھے نہ تو کوئی مشنری نظر آ رہی ہے نہ ہی کوئی مزدور نظر آ رہا ہے نہ ہی کوئی مستری نظر آ رہا ہے مجھے یہاں پہ کوئی شخص نظر نہیں آ رہا تو یہاں پہ کام کر رہا ہو اس پل کو منٹین کر رہا ہو یہاں پہ صرف نظر تو جو چیز آ رہی ہے وہی آ رہی ہے کہ یہاں پہ ٹرافیک کا جو فلو ہے وہ رکھ چکا ہے کیونکہ یہاں پہ لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے یہاں پہ دیکھ رہے تھے کہ اس طریقے سے دو ایمولنسز یہاں سے گزر رہی تھی اور ان کو کتنی مشکلات کا سامنا تھا یہاں سے گزرتے ہوئے اگر یہاں پہ ٹرافیک لو بہت زیادہ ہوتا ہے اور کوئی ایسی وجہ آتی ہے کہ ٹرافیک رکھ جاتی ہے تو اس ایمولنسز کو اس کے اندر جو مریض بیٹھا ہوگا جو اپنی جان کی بازی سے کھیل رہا ہوگا لڑ رہا ہوگا اپنی موت کی کشنکش کے درمیان تو اس کو ہسپتال پہنچانے کے لیے جو مشکلات یہاں پر آئیں گی جب ٹرافیک یہاں پہ رکھی ہوگی تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا یہاں ہم چاہیں گے یہاں پہ جو لوگ پوجود ہیں ان سے بھی بات کریں گے یہ کس نے پل بند کیا اور اگر پل بند کیا ہے تو اس پل کو کھولا کب جائے گا اور اس پل کو اگر کھولا جانا ہے تو اس کے لیے اس کا کام ہونا بہت ضروری ہے لیکن یہاں پہ کوئی کام نظر نہیں آرہا بس پل کو بند کر دیا گیا اور یہ آٹھ روز ہو چکے ہیں یہ پل بند ہے اسی طریقے سے یہاں پہ کوئی منٹیننس ورک ہو نہیں رہا چلتے ہیں تو پل کے دوسری طرف اور آپ کو دکھاتے ہیں اس کی مزید حالت کہ اس طریقے سے یہاں پہ لوگ پریشانی کا شکار ہے یہ پل کے اگر آپ حالت دیکھیں تو یہ پل واقعی خستہ آل ہو چکا ہے اور اس کو اسی وجہ سے بند کیا گیا ہے تاکہ یہاں سے ٹرافک فلو روک دیا جائے اور کوئی ناخشتوار واقعہ رونمانہ ہو سکے یہی وجہ بنی ہے کہ اس پل کو بند کر دیا گیا ہے ٹرافک یہاں پہ روک دی گئی ہے لیکن یہاں پہ مجھے کوئی نہ تو کوئی مشنوی نظر آ رہی ہے نہ ہی کوئی مزدور نظر آ رہا ہے نہ ہی کوئی ان چینجن نظر آ رہا ہے جو اس پہ کام کرے اب یہ سوال بنتا ہے بہت بڑا کہ اگر انتظامیہ نے اس کو بند کرنے کا فیصلہ کیا تو اس کو منٹیننس اس کی کس طریقے سے ہوگی آیا فنڈز جاری کیے گئے ہیں آیا لوگوں کو لوٹ کر دیا گیا ہے اس کو الڈی اے نے منٹین کرنا ہے اس کو سریڈیسٹک گورنمنٹ نے منٹین کرنا ہے اس کو ہائیوے اتھارٹیز نے منٹین کرنا ہے یہاں پہ کوئی ایسا شخص کوئی ایسا ذمہ دار کوئی ایسا نمائندہ ان تمام محکموں کا یہاں پر موجود نہیں ہے جو یہ بتا سکے کہ اس پل کو بند کیوں کیا گیا ہے ٹرافک کنٹرول کرنے کے لیے ٹرافک وارڈنز موجود ہیں کیونکہ یہ لاہور شہر کا داخلی راستہ ہے خارجی راستہ ہے یہاں سے ٹرافک بلو بہت بڑی تعداد نہیں ہوتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک طرف سے جو ٹرافک چل رہی ہے یہ لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے لوگ یہاں سے مشکل میں ہیں کہ ایک سائٹ پر ٹرافک جا رہی ہے اور ایک ہی رسہ اتیار کیا جا رہا ہے اور آپ جس طرح جس طرح دیکھتے جائیں گے آگیا آگے منٹیننس کے لیے کوئی آدمی یہاں پر موجود ہی نہیں ہے یہ پل منٹین ہونا ہے اور پچھتے آٹھ روز سے یہ پل بند ہے زکا اللہ محسن موجود ہے ہمارے نمائندے ہیں زکا یہ آٹھ روز سے پچھتے یہ پل بند ہے کوئی وجہ پتہ لگی ہے کہ یہ پل بند کیوں ہے یہ پل کی جی مرمت کا کام جاری ہے اور اس کا جاری ہے ان کے خاؤزوں میں یہ جاری ہے کیونکہ نظر نہیں آرہا کہ جاری ہے آپ تو آج دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایسے حالات ہیں یہ پچھلے آٹھ دن سے ٹرافک کے بورے حالات ہیں ٹرافک ڈی ورڈ کر کے یہ شادرے کی طرف سے گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں جبکہ شادرے پہ پہلے ہی اضافی ٹرافک کا مہنش ہے اور ڈیلی بیسز پہ ہم شادرہ سے ٹرافک کی خبریں جو اپنے ادارے کو دیتے ہیں اور وہ ہمارا ادارہ چلاتا ہے یہ بتائیں کہ یہ انہیچے نے مینٹین کرنا ہو کیونکہ یہ ہائیوے ہے یہ انہیچے نے کرنا ہے اور اس کی کمپلیشن کا جو ٹائم ہے وہ تین ماہ رکھا گیا ہے تین ماہ یعنی کہ تین ماہ لوگ زلیل و خوار ہوں گے اگر آپ دیکھیں کسی وقت بھی آکر دیکھ لیں ٹرافک کی کتنی شدید بلاک ہوتی ہے کہ ایمبولینسز جو چیخ رہی ہوتی ہیں اور لوگ منٹوں کا جو سفر ہے وہ گھنٹوں پہ کرنے پہ یہاں شاہر مجبور ہے اس کی جو لینٹ ہے یہ کتنا کلومیٹر ہوگی ڈیٹھ کلومیٹر یہ تقریباً ایک سے ڈیٹھ کلومیٹر ہوگی وہاں سے لے گئے یہاں تب اور ایک سے ڈیٹھ کلومیٹر کے پل کو منٹین کرنے کے لئے تین ماہ درکار ہے یہ تین ماہ درکار ہے اور آٹھ دن گزر گئے ہیں اور آٹھ دن جن میں کام شروع نہیں ہوا آٹھ دن وہ گزرے ہیں جن میں ایک تکے کا کام نہیں ہوا کام نہیں ہوا نہیں ہوا تو اس پہ انتظامنیاں یہاں پہ جو لوگ ہیں سریٹسٹک گورنمنٹ ہیں اگر بھائی میں یہ کہنے پہ پھر مجبور ہوں کہ عمران خان صاحب تبدیلی کا نعرہ تو لگاتے ہیں لیکن مشینری وہی پرانی ہے بیوروکر اسی وہی پرانی ہے آج بھی وہی کمیشن ایجنٹ مافیا جو وہ کام کر رہا ہے بچہ ناج بھی چال رہا ہے بلکل چال رہا ہے یہ مافیا جو ہیں وہ اپنا اپنا کام کر رہے ہیں لیکن خان صاحب کی شاہد آگے بند ہے ان کا جو وسیم اکرم ہے وسیم اکرم پلاس وسیم اکرم پلاس جو ہے وسیم اکرم پلاس جو ہے شاید ان کی آنکھیں بلکل ہی بند ہیں اچھا وہ کوئی دیکھ رہے کہ کام ہو رہا ہے تو خان صاحب تو تقریر کرتے ہیں ہر تقریر میں ہر انٹرویو میں ہر جلسے میں ہر تقریب میں وہ یہ کہتے ہیں کہ میرا وسیم اکرم پلاس بہت اچھا کام کرتا ہے بہت بہترین آدمی عوام کا درد سمجھتا ہے یہ عوام کا درد کیوں نہیں سمجھا جا رہا یہ آپ اندازہ کر لیں کہ لوزانہ یہاں ہزاروں گاڑیاں گزرتی ہیں یہاں کیونکہ یہاں سے لاہر شہر سے لوگوں سے باہر جاتے ہیں اور لاہر شہر کے داخل ہوتا ہے لاکھوں لوگوں نے سفر کرنا ہوتا ہے فیصل آباد شیخپورہ فروک آباد جڑا والا شرکپور شریف یہ وہ شہر ہیں جو اس روڑ کے ساتھ منسلک ہیں اور ان سب کو اب جب راولپنڈی سے آنے والی ٹریفک بھی جناب شادرہ چوک میں جڑا والا شرکپور شریف سے فیصل آباد شیخپورہ سے یہ جتنے بھی شہر لنک کرتے ہیں ان کی ساری ساروں کا ٹریفک آج کل شادرہ پہ موجود ہے اور شادرہ پہ پہ تو پہلے ہی ٹریفک اتنا برا حال تھا کہ وہاں سے منٹو چاہیے آپ کو گزرنے کے لیے وہاں اگر آپ آج چھوٹی کا روز ہے اگر آپ آج بھی دیکھیں تو کتاریں لگی ہوئی ہیں اور منٹو کا سفر گھنٹو میں ہو بالکل ایسے ہی ہے کسی بھی بندے سے کی کام شروع کیوں نہیں ہو رہا آپ نے پل تو بند کر دیا ہے پل ٹھیک بند کیا ہوگا انہوں نے کی کیونکہ پل جس طرح ہم نے پچھلے پروگرامز میں بھی دکھایا ہے کہ پلوں کی تو حادث فستہ ہوتی جا رہی ہے اس کو منٹین کرنے کے لیے ہم بھی یہی نشان نہیں کر رہے ہیں کہ اس پل کو منٹین کیا جائے ہم نے شادرہ کے پرانا پل بھی دکھایا لیکن یہاں تو کام ہی نہیں شروع ہو رہا شاہ صاحب سہوتے ہل یہ ہے کہ جب ہم کسی بھی مجاز افسر سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آگے سے یہ جواب ملتا ہے ہمیں کام کرنے دو میڈیا ہمارے کام میں رکافتیں ڈالتا ہے میں نے بھول گئے کہ آپوزیشن میں سے ان کا ساتھ میڈیا نے دیا ہمیں ایسا وجہ سے دکھا میں لوگوں کو دکھا دوں کہ کس طریقے سے یہاں سے کسی بڑی تعداد میں ٹرافک آ رہی ہے ٹرافک کا افلو ہے اور یہ سنگل روڈ ہے پل کے دوسری طرف اس کو گاڑیوں کے لئے استعمال ہو رہا تھا بند سائٹ کے لئے لیکن یہ استعمال ہو رہا ہے ایک سائٹ دونوں رستوں بھی ہیں آنے والے کے لئے بھی اور جانے والے کے لئے بھی اور یہی پرابلم ہے جس طرح بھی زکا بتا رہے تھے کہ انتظامیہ جو ہے وہ خاموش ہے وہ جواب دینے کے لئے تیار نہیں کہ یہ پل کو منٹین کرنا ہے پل کی حالت خود بول رہی ہے خود دکھا رہی ہے کہ پل کو منٹین ہونا بہت ضروری ہے اور اچھی بات ہے کہ اس پل کو بند کیا منٹیننس کے لئے تو اس کی تعریف کرنی چاہیے اور ہم تعریف کر رہے ہیں لیکن ساتھ سوال یہ پوچھ رہے ہیں معصومانت انداز میں کہ اس پل پہ جنہوں نے کام کرنا ہے جنہوں نے اس کو منٹین کرنا ہے وہ لوگ کہاں پر ہیں موسیقی لوگوں سے بات کر لیتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی جو پرابلم ہے یہ کبس کس طرح ختم ہوگی لوگوں کو جو مشکلات ہیں وہ کیا ہیں سلام علیکم بے سب کہاں سے آرہے ہیں یہ پل کبسے بند ہے کیوں بجا کیا ہے بری بیری کے شکر میں انہوں نے پہلے پائپ لے گئے پھر گرامرہ کرتے ہیں پائپ لے گئے گئے کس طرح گھنٹے لگ جاتے ہیں کافی ٹائمز آیا ہوتا ہے لاور سے بدلہ لیا جا رہا ہے یہ پاکستان کی عوام ہے سو کہہ رہی ہے اسلام علیکم سر یہ کب سے پند ہے پل کیوں نہیں کر رہے کم شروع 3 مینے لائیں گے ایک پلتے عوام دو جان کے پریشان کر رہے ہیں جانا نہیں کر رہی ہے پہلے بھی ایسے نہیں کرنا نہیں کر رہے پہلے لے لیا ہے ہیں مجھے چاہتنا نہیں کر گا لا لال کا ہے روز آنے چاہتا ہے روز آنے چاہتا ہے موسیقی 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 کہ عوامر دکھی ہے یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کام یہاں پہ ہو نہیں رہا تبدیلی جو آئی ہے وہ اس سے لوگی مشکلات میں اور اضافہ ہو چکا ہے یہ آپ اگر دیکھ سکے پول کی حالت تو سامنے اگر آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے ٹرافک کا فلو کتنا زیادہ ہے اور ہر عام آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو دو دو گھنٹے لگ رہے ہیں یہاں پہ لوگ پریشان ہیں یہاں سے گزرنے پہ مجبور ہیں لوگ یہاں سے گزرنے پر اور یہ مسائل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے لوگ پریشان ہیں کہاں سے آ رہے ہیں شیخ اپورا سے شیخ اپورا سے یہاں جاہاں 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 کسے عرصے بعد آتے ہوگا میں ادھر ڈیلی آتا ہوں فیلال کب سے بند ہے یار یہ تقریباً تین دن سے میں دیکھ رہا ہوں یہی سر سسٹم چلے رہا کیونکہ وہ سڑک بنا رہے ہیں ادھر والی تو لیکن یہ ایک دو دن کا پروسیجر ہے لیکن ہونا چاہیے لیکن جس کی وجہ سے یہ تین چار دن میں لگ رہے ہیں میں آپ کے بعد واپس آتا ہوں سامدن دیکھیں کس وقت لڑائی شروع ہوگی ہے اور گاڑی ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے لڑائی ہوگی ہے اب اس میں قصور ان ڈرائیورز کا بھی ہو سکتا ہے لیکن اس سے زیادہ سب سے بڑا قصور ہے کہ یہاں پہ انتظامیہ کا انتظامیہ دن جو یہاں پہ پل بند کیا ہوا ہے دوسری طرح مینٹیننس کے نام میں پل بند کیا ہے وہ پل بند ہو ہی نہیں رہا اگر ان بھائی ساو سے بات کر لیتے ہیں ان سے بوچھتے ہیں بڑے بھائی چیل ہے اللہ کا شکریہ گاڑی لگ گئی نہیں گاڑی لگ گئی پھر سائیڈ لگ گئی کیسے کیوں لگ گئی راشی اتنا آپ کے سامنے یہ دیکھیں وہ میں اپنی سائیڈ پہ جا رہا ہوں وہ وہاں سے آیا ہے تو بس اس کی وجہ سے وہ لگ گئی بس ہوا ہم کو تنگ کر رہے ہیں بتا نہیں کیا کام کر رہے ہیں چھے دن ہو گئے بند کیا ابھی تک نے شروع کیا کام کوئی نہیں کر رہے ہیں ایسے ہی ہے جیسے اب آپ کو نظر آ رہے ہیں چار پاند دن سے ایسے ہی ہے دوسرے بھائی سے بات کرتے ہیں چاچا کیا لے گھڑی بند لگ گئی کس طرح لگ گئی جناب تھوڑی سی وہ جلدی میرے سائیڈ پورتی بند ہماری سائیڈ ٹھوکی ہوئے ہیں بڑھ دیوڑے سکا بھی کیا کسور ہے اس کا بھی کسی باند ہے تو ہمارا بھی کسور نہیں ہے اس نے ہمارا انکوان کر دیا ہے ٹھوڑا ہیسی تاہ سے کر کے جا سکتا ہے رام رام سبو스�لو یہ بند کیوں کیا ہے آپ کو بتا صرف جی ہے آپ کے سامنے ہی ہیں لفتا ہو گیا یہ بند ہوتا ہے دس پندر ہیں جنہوں لگے بند ہے یعنی یہ کام نہیں کرنا چاہتے ہیں بھائی سے آپ کے سامنے ہی ہیں کچھ کام ہوتا ہو نظر نہیں آیا یہ صورتحالہ یہاں پہ لوگوں کی گاڑیوں کے ایکسیجنٹ ہو رہے ہیں لوگ موٹر سائیکل پہ آتے ہیں وہ ٹکر آ رہے ہیں لوگ پریشان ہیں یہاں پہ لیکن سوال یہاں پہ یہ اٹھتا ہے کہ جس نام پہ یہ پل بند کیا گیا جس وجہ سے یہ پل بند کیا گیا وہ کام میں انڈیننس پر یہاں پہ ہو نہیں رہا تو مزید کتنا دن لگیں گے ایسے کاموں کو جنگی بنیادوں پہ کرنا چاہیے ایم ایجنسی بیس پہ کام کرنا چاہیے لیکن یہاں پہ لوگ کو پریشانی ہیں مسیبت ہے لوگ پریشان ہیں